بس تھوڑی دیر میں سیشنز کوٹ میں پہنچیں گے سلمان آپ کو بتا دیں کچھ پیپر ورک میں کام لگ رہا تھا انتظار ہو رہا تھا خاخضی کاربائی میں کیونکہ آرڈر کی کوپی ہائی کوٹ کی بتایا جا رہا ہے کہ سیشنز کوٹ نہیں پہنچی تھی جس کے وجہ سے دیری ہو رہی تھی حالانکہ سلمان کھان خود کافی دیر پہلے ہی گھر سے نکل چکے تھے وہ بیچ میں کہیں پر تھے اور وہ بھی کوٹ کی ویسینٹی میں جس طرح سے ہمارے کرائیم ایڈیٹر روی شرما بتا رہے تھے کہ کلابہ علاقے میں ہی آس پاس وہ موجود ہیں اور یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دیر پہلے کی ہیں جب ان کی لیگل ٹیم وکیل آپ نے دیکھا تین وکیل گاڑی سے اترے اور وہ کوٹ پریسر میں پہنچ چکے ہیں کوٹ پریسر میں انہوں نے انٹری لی اور سلمان کھان اب وہاں پر کسی بھی کشن پہنچ سکتے ہیں ایک طرف میڈیا کا جماورہ ہے دوسری طرف فین کا حجوم ہے جو ایک جھلک پانے کے لیے پہلے چار پانچ گھنٹے سے کوٹ کے باہر انتظار کر رہے ہیں وہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سرکشہ اور پختہ کر دی گئی ہے پولس کی اچھی خاصی پریزنس ہے وہ اس لیے کیونکہ صبح ایک ایسا حادثہ ہوا تھا جب کسی نے ان کے فین نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی جب ہائی کورٹ میں معاملے کی سنوائی کر رہی تھی تو پولس جو ہے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی ہے تو یہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں سرک کے آر پار جو لوگ اور جنتا وہاں پر موجود ہیں وہ دراصل تمام سلمان کھان کے فینز ہیں جنہوں پتا ہے کہ ایکٹر سلمان کھان کبھی بھی اس وقت سیشن سکوٹ پہنچنے والے ہیں اور اسی لیے انتظار ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہم کچھ ہلچل دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں یہ لائیو تصویریں ہیں ہم ہلچل دیکھ سکتے ہیں روی ہم آئے ساتھ ہمارے سیوگی اس وقت جڑ رہے ہیں سیشن سکوٹ میں ہی موجود ہے روی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا ہلچل وہاں پر ہوئی ہے فینز اور بھیڑ جو ایک اترت تھی وہاں پر وہ چلنا شروع ہو گئے تو سلمان کھان بس دو تین پل کی دوری پر جی آ چل ابھی ابھی ہم کو خبر ملی ہے کہ پاسی میں ان کی گاڑی ہے اپروچ کر رہی ہے کوٹ پریسر کی طرف لیکن فینز کی کافی بھیڑ ہے وہاں پر ایک سفید رنگی کار آپ کو کچھ دیری میں دکھائی دے گی جس کے اندر سلمان کھان بیٹھے ہو ہوں گے ایسا بتایا گیا ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر آگے وہ بیٹھ کر آ رہے ہیں ایک سفید رنگی کار آپ کو کچھ دیری میں دکھائی دے گی جس کے اندر سلمان کھان بیٹھے ہو ہوں گے ایسا بتایا گیا ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر آگے وہ بیٹھ کر آ رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ ایک سفید رنگی کار آپ کو کچھ دیری میں دکھائی دے گی اور میڈیا ان کی تصویریں کچھ یہ سفید رنگی مرسیڈیز گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں ستائش ستائش اس کا نمبر ہے سبہ اسی میں وہ اپنے گھر سے نکلے تھے آ چل اسی میں سلمان کھان ہے آگے کی سیٹ پر دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو گاؤگلز لگائے ہوئے ہیں چشمہ لگائے ہوئے وہ پہنچ رہا اور یہ انٹری کرتے ہیں سلمان کھان اب یہ پہنچ گئے ہیں سلمان کھان سیشنز کوٹ پہنچ گئے ہیں آپ نے دیکھا پولس کا اچھا خاصا جمعبڑہ ہے دو تین گاڑیاں آگے پیچھے سلمان کھان کے چل رہی تھی سرکشہ کارنوں کی وجہ سے وہاں پر پولس پریزنس کافی بڑھا دی گئی ہے ہمارے ساتھ روی شرمہ ہمارے سیوگی لگاتار جڑے ہوئے ہیں سلمان کھان اسی سفید رنگ کی گاڑی میں نکلے تھے اور ان کی یہ گاڑی اب سیشنز کوٹ پہنچ گئی ہے روی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اندر کیونکہ پیپر ورک تو مور او لیس کمپلیٹ ہو گیا ہوگا سارا ان کے وکیلوں نے لیگل ٹیم نے کر لیا ہوگا زیادہ دہی نہیں لگے گی کچھ جگہ پر دستخط کرنے ہوں گے سلمان کھان کو جی بالکل صحیح کہا ہے آپ نے جو پروسیجر ہوگا وہ پورا کر لیا گیا ہوگا کاغذ تیار ہوں گے سلمان کھان وہاں پر پہنچے ہیں بس اب ان کو سائن کرنے ہیں پونے ایک بجے عدالت نے آرڈر کیا تھا ہائی کورٹ نے اور ساڑھے پانچ سیکھ ساڑھے پانچ پر گاڑی انٹر کی ہے کورٹ پریسر کے اندر اور ایسا لگتا نہیں کہ پندرہ یا دس منٹ سے زیادہ کا بقت سلمان کھان کو اندر لگے گا اسی گیٹ سے وہ باہر جائیں گے اس لئے سیکیورٹی ابھی بھی یہاں پر موجود ہے فینس جنہوں نے ان کو ایک جھلک دیکھا ابھی وہ چاہتے ہیں کہ ایک جھلک اور ملے اس لئے یہاں پر بھیڑ بھی موجود ہی رہے گی لیکن آپ نے دیکھا جب وہ انٹری کر رہے تھے تو کس طرح سے وہاں پر جو بھیڑ بڑھ گئی تھی اور اس نے کافی سمسیا پیدا کی تھی اور اسی بھیڑ کو نیانتریت کرنے کے لئے ہی یہاں پر اتنے سرکشہ بلتینات کیے گئے تھے ورنہ اس گاڑی کا کورٹ پریسر کے بھیتر اس طرح سے داخل ہو پانا شاید بہت ہی مشکل ہوتا تو جو انتظار تھا لمبا وہ ختم ہو چکا ہے آچل اور اب بس تھوڑی سی فارمیلٹیو کاغزی کاروائی جو بچی ہے اندر وہ ہو جائے گی اور اگلے دس منٹوں کے اندر ہم دیکھیں گے سلمان خان کو پھر سے یہاں سے باہر نکلتے ہوئے لیکن بہت پرک ہوگا کل تک وہ کنوکٹ سلمان تھے ابھی جب اندر گھسے تو کنوکٹ سے کوڈ نے ان کے خلاف آرڈر ان کے پکش میں آرڈر کر دیا تھا ان کی رہائی کا اور اب جب وہ نکلیں گے تو باقاعدہ زمانت پر سلمان خان ہوں گے جنہیں زمانت مل چکی ہوگی بلکل اور روی جیسے ہی وہ گھسے تھے ہم نے وہ تصویریں دیکھی انٹر کرتے ہوئے تصویریں دیکھی اس کی جو پیچھے کی ایمبینز تھی پیچھے کا جو شور و گل تھا چانک سے ہم نے دیکھا کہ چیئر کی آواز آئی ان کے جو تمام فیلس وہاں پر موجود ہے کم سے کم ان کے لیے اب سلمان خان جب باہر آئیں گے تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ہاتھ ہلائیں گے تھوڑا مسکرائیں گے ابھی تک کی جتنی ٹینشن تھی وہ سلمان خان کی غائب ہو چکی ہوگی جب ہاں نکلیں گے تو دیکھیں بیٹے 48 گھنٹے اگر کسی نے اپک سینٹر کے ساتھ جھیلے ہیں کیندر میں رہ کر جھیلے ہیں تو وہ سلمان خان ہی ہیں ان کے دوست شکچن تک فینس سب کا پیار ان کے ساتھ تھا اس گھڑی میں سارا بولی وڈ ان کے ساتھ کھڑا تھا لیکن یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں مگر ایک بڑا سچ یہ بھی ہے کہ جھیل سلمان خان رہے تھے کریر ان کا داؤ پر لگا تھا زندگی ان کی بدلنے جا رہی تھی اور اسی لیے شاید وہ ایک شاک ہے جو جھٹکا جو ہے اسے اوبرنے میں سمیہ لگے گا لیکن جب وہ باہر نکل رہے ہوں گے کاغذی کاروائی پوری کر چکے ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور اپنے ان فینس کو ہاتھ ہلا کر ویو کریں گے ان کی طرف اور ان کو شاید شکریہ دا کریں گے حالانکہ جس طرح کی بھیڑ ہے یہاں پر اور جس طرح کی سرکشہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ رکیں گے گاڑی سے اتریں گے جی روی آپ کو کچھ چڑوں کے لیے روکنا چاہوں گی آپ کو بتا دیں کہ سلمان خان کا پورا پریواجیاں پورا پریواجیاں اس وقت لگ بھر کوٹوں میں موجود ہے سلمان خان نے سرینڈر کر دیا ہے کوٹ میں آپ کو بتا دیں دراصل یہ جو سرینڈر کا پروسیجور ہے جو پروسیس ہے پرکریہ ہے اور یہ ایک طرح کی فرمالٹی ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے سلمان خان جب زمانت پر تھے اور جب 48 گھنٹے کی بھی ان کو زمانت ملی تھی تو ان کے جو بیل بانڈ سے وہ جب کانوکٹ تھہرا دیا جاتا ہے دوشی تھہرا دیا جاتا ہے شخص کو تو وہ انفرکچوس ہو جاتے ہیں وہ کانون کی نظر میں نرہ سمانے جاتے ہیں تو فرش بیل بانڈ بھرنا پڑتا ہے اور فرش بیل بانڈ بھرنے سے پہلے سرینڈر کرنا پڑتا ہے اور اسی لیے سلمان خان نے اب عدالت میں سرینڈر کر دیا یہ اس وقت کی بریکنگ نیوز آ رہی ہے روی سرینڈر کر دیا سلمان خان نے جی بلکل یہاں سے گئے ہوئے ان کو قریب پانچ منٹ ہو گئے اور کوٹ روم تب وہ زائر طور پر پہنچ چکے ہوں گے وہ یقین کوٹ روم تب پہنچ چکے ہوں گے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے سرینڈر کریں گے سرینڈر کرنے کے بعد وہ نیائیالے کے ایک طرح سے کہیں گے قیدی ہو جائیں گے اور زمانت اسی شخص کو دی جا سکتی ہے جو قید میں ہو جو گرپ میں ہو لہٰذا یہ کانونی پرکریہ ہے خانکی سے آپچارکتہ بھری کہنا صحیح رہے گا لیکن پرکریہ یہی ہے پہلے سلمان نے سرینڈر کیا ہے اب سلمان خان کو اس کے بعد میں اوفیشلی وہ بیل بانڈ بھرنے کے بعد زمانت دی جائے گی اور اس کے بعد سلمان خان زمانت پر رہا مانے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسی گاڑی میں سلمان خان اندر گئے تھے اب کیونکہ کانونی پرکریہ میں کچھ سمیل لگ سکتا ہے پاندس منٹ کا تو گاڑی کو نیائی پالکہ کے پریسر سے باہر کر دیا گیا عدال پریسر سے لیکن یہ گاڑی واپس آئے گی کیونکہ سلمان خان اسی میں جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور گاڑی تو آچل سلمان اندر ہی ہیں کانونی پرکریہ کا پالن کر رہے ہیں اور کانونی پرکریہ کا پالن کرنے کے بعد اوفیشلی زمانت لے کر وہ بیل آؤٹ ہو جائیں گے وہ زمانت پر باہر آ جائیں گے روی ہمیں یہ بتائیں کہ اب یہ بھی خبر آئی کہ ان کا پورا پریوار اندر موجود ہے تو کیا وہ پہلے ہی اندر آگئے تھے جیس طرح سے ارباز اور الویرہ خاص طور سے جو تمام لائرز ہیں ان سے انٹرائک کر رہے تھے کیونکہ سلمان خان تو ہمیں دکھا نہیں کہ اپنے وکیلوں سے وہ انٹرائک کر رہے ہوں جو پوری لیگل ٹیم اتنی بیس رہی پورا کا پورا لیگل مینجمنٹ کہہ لیا جائے ان کے پریوار والی دیکھ رہے تھے کون کون اس پر پندر موجود ہوگا دیکھیں ان کا قریب قریب پورا پریوار اس وقت کہاں پر موجود ہے دونوں بہنیں ہیں دونوں بھائی ہیں سوہل ارباز اور ان کے پتہ وہاں پر موجود ہیں ماتا کی حالت ان کی ٹھیک نہیں تھی یہ خبر سننے کے بعد سی حالانکہ آج انہیں بہت رات محسوس ہوئی ہوگی عدالت کا فیصلہ سننے کے بعد لیکن یہ خان پریوار کی خاصیت رہی ہے کہ مشکل گھڑی میں سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا آنکہ کل کی ہم بات کریں جب ہم سلمان کے گھر پر تھے اور آج کے دن کو لے کر بڑی بیچانی وہاں کے ماحول میں تھی تو کوئی گھر سے نہیں نکلا تھا سوہل خان اکیلے گئے تھے وکیلوں کے پاس ملاقات کرنے کے لیے ان کے ساتھ انہوں نے قریب دو گھنٹے تک باتچیت کی تھی اور سلاح مشورہ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے گھر میں آ کر وکیلوں نے جو بھی کچھ کہا ہوگا پریوار کے باقی سدستیوں کو بتایا ہوگا جب اسی سیشن کورٹ نے دوشی ٹھہرایا تھا اس وقت بھی پورا پریوار سلمان کا یہی پر موجود تھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے گمگین ہو گئے تھے وہ سب کے سب لوگ آج جب خوشی کا موقع ہے تب بھی وہ ساتھی میں کھڑے ہیں سلمان کے اور یہ بتا رہے ہیں کہ پریوار ہونے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ دکھ میں بھی ساتھ رہیں اور سکھ میں بھی ساتھ ہوں یہی یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے روی یہ بھی کہانا چاہیں گے ہماری درشکو اور ہماری سب کی سہولیت کے لیے کہ ایک بار جب بیل مل جائے گی سلمان کو تو وہ شرینگر کی اپنی فلائٹ کیونکہ وہ ایک فلم کے لیے کام کر رہے تھے شرینگر میں ان کی شوٹنگ چھڑ رہے تھے اسی کو روک کے وہ یہاں پہنچ رہے تھے وہ کبھی بھی شرینگر کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں مطلب اس پر کوئی بندش یا کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں رہے گی آج جی نہیں ان کو دیش کے اندر جب تک وہ رہتے ہیں تب تک مجھے نہیں لگتا لیکن جو جانکاری نیشلی مجھے ملی تھی دو پہر میں وہ یہی تھی کہ اگر دیش کے باہر جاتے ہیں سلمان تو انہیں عدالت سے اس کی اجازت لینی ہوگی لیکن اگر انہیں دیش کے اندر ہی کہیں پر شوٹ کرنا ہے تو شاید وہ کوٹ کی انفرمیشن میں ڈال کر یہ بات کہ میں وہاں پر مجھے جانا ہے اور جا سکتے ہیں لوکل پولیس کو انفرمیشن میں ڈال کر روی آپ کو کچھ شڑوں کے لیے معاف کیجئے کہ روکنا چاہوں گی کیونکہ آشیش سنہ اس وقت کوٹ روم کے اندر موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت لائیب جڑ رہے ہیں آشیش ہمیں اپ ڈیٹ دیں کہ کوٹ روم میں اس وقت کیا چل رہا ہے دیکھیں تقریباً تین بچ کے تقریباً پانچ بچ کے سلمان خان کوٹ میں اندر جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کے کچھ پریوار والے ہوتے ہیں اور سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں کوٹ کو آرڈر کی کوپی مل چکی تھی کیاول ایک فارمیلٹی باقی تھی فارمیلٹی کے تھا کوٹ کے سامنے سلمان خان کو آج اپیر ہونا تھا سرینڈر کرنا تھا چونکہ ان کا جو پرانا انٹرین بیل ہے وہ ختم ہو رہا تھا آج وہ اپنے آپ کو کوٹ کے سامنے اپیر کی ہیں سرینڈر کیا اور اس کے بعد کوٹ نے کہا کی آپ کی آرڈر کی کوپی ہائی کوٹ کی آرڈر کی کوپی مل گئی ہے آپ کو بیل باہن بھرنا ہے سلمان اس طرح میں بیل باہن بھرنا ہے within 5 میرٹس سلمان خان یہاں سے اپنے گھر کے لیے نکل جائیں گے یعنی سلمان خان کو جو ڈلی ہائی کوٹ سے رہت ملی ہے وہ اس کی کوپی یہاں پر آ چکی ہے بیل باہن بھرا جاتا ہے آشیش آپ کو کچھ اڑوں کے لیے روکنا چاہوں گے راجیش بھی اس وقت جڑ گئے ہیں راجیش بیل باہن بھر دیا ہے سلمان نے بیل مل گیا ہے سلمان خان کو دیو دیش پانڈے کے سامنے سلمان خان نے سمرپن کیا اور اس کے بعد 30,000 کے نیچے مجل کے سلمان خان کو چھوٹ دیا گیا ہے دو ہفتوں کا باہن کو وقت دیا گیا ہے سیورٹی بھرنے کے لیے کوئی ایک شک جو ہے ان کے لیے سیورٹی رکھے گا اور 30,000 کے نیچے مجل کے بعد سلمان خان کو ریہا کر دیا گیا ہے ابھی تک ابھی تکی بڑی خبر ہے سلمان خان آیا ہے اور انہیں کوت میں سرینڈر کیا چہرے پر ان کے کوئی بھاؤ نہیں چاہے لیکن جیسے ہی ابھی سرینڈر کیا ہے سلمان خان اپنے وکیلوں سے بات کر رہے ہیں اور ان کے چہرے کا بھاؤ میں اس وقت تو آپ کو بتا سکتا ہوں بڑے ریلیف لگ رہے ہیں ان کے چہرے پر جو تناؤ دکھ رہا تھا پچھلے دو دنوں سے وہ ایک آئے گائب ہو چکا ہے اور سلمان خان فیلال اپنے وکیلوں سے بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں بانڈ پہ بھی سائن کرنے کے لئے ریزسٹار آفیس جانا پڑے گا لیکن جو ابھی کی بڑی خبر آیا چل سلمان خان نے سمربن کیا اور اس کے بعد انہیں بیل پر ریہا کر دیا گیا ہے ریہا ہو گئے ہیں سلمان خان اس وقت کی بڑی خبر اپنے درشکوں کو بتا دے کی بیل بانڈ جو تھا وہ بھر دیا ہے سلمان خان نے جو لیگل فارمالٹی سی وہ پوری ہو گئی ہیں اور سلمان خان ریہا ہو گئے ہیں راجیش ہمیں بتائیے ان کا پورا پریوار وہاں پر موجود ہے تو ان کے ساتھ کس طرح کا انٹریکشن سلمان کا چل رہا ہے سب سے پہلے اپنے بھائیوں اور الویرہ اور ارپتہ کو انہوں نے حق کیا ہوگا ان سے گلے ملے ہوں گے دیکھیں الویرہ اس وقت میرے بغل میں ہی کھڑی ہیں آپ کو بتا دوں کہ چہرے پر مسکرہت ہے ان کے ہسے ہوئے جا رہی ہیں کوٹ روم سے باہر وہ فیلحال اور جو وکیل ہیں ان کے ساتھ میں ہیں وہ اور دوسری جو ان کی بہن ہے ارپتہ وہ فیلحال دکھائی نہیں دے رہی ہیں لیکن الویرہ جو پورے وقت سلمان خان کے ساتھ رہی ہیں جتنے دن پرائیل چلا ہے اور فیلحال جو بھی کوٹ روم سے نکل رہی ہیں کافی زیادہ کھل کھل کھلاتے ہیں وہ باہر جا رہے ہیں خوشی ان کے چہرے پر دیکھی جا سکتی ہے اور سلمان کا چہرہ جب جد سامنے انہیں کھٹ یا پریہ کی جاتے ہیں تیس ہزار کے نیچے مجل کے پر کافی ریلیوز میں جا رہے تھے کافی ان کے بھاو سے بہت بڑا بھار جیسے ان کے سر سے ہٹا ہو بلکل بہت بڑا بھار جیسے ان کے سر سے ہٹا ہو راحت محسوس کر رہے ہوں گے سلمان راجیش ہماری جانکاری کے لئے پتائیے جتنے سگنیچرز ہونے تھے وہ ساری لیگل فارمالٹیز پوری ہو چکی ہیں نہیں راجیش سے لگتا ہے ہمارے سمپر ٹوڑ گیا ہم راجیش سے پھر سے جننے کی کوشش کریں گے آشیش جس طرح سے راجیش ہمیں بتا رہے تھے کہ پورا پریوار وہاں پر موجود ہے اور وہ کافی خوش ہیں راحت کی سانس انہوں نے کہیں نہ کہیں لیے یہ ریجسٹرار کے دفتر جانے کی بات ہو رہی تھی اس پر کچھ اپ ڈیٹ آشیش آپ کے پاس ہوگا لگتا ہے آشیش سے بھی سمپر ٹوڑ گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے کرائیم ایڈیٹر روی شرما لگاتار جڑے ہوئے روی آپ سے جانا چاہیں گے کہ بیل بانڈ بھر دیا گیا ہے سلمان خان نے راحت کی سانس لی ہے جس طرح سے ہمارے دونوں سیوگی ہمیں بتا رہے ہیں کہ پورا پریوار ہی بہت زیادہ راحت ان کے چہرے پر دیکھی گئی ہے یہ جو ریجسٹرار کے پاس جانے کی بات ہے کیا یہ عدالت پریسر میں ہی ہے یا کچھ دوری پر ہے اور یہ اس فرمالٹی میں کتی دے لگی گی اگر آپ کو اندازہ ہو تو دیکھیں یہ اسی پریسر میں ہے ریجسٹرار آفیس اور وہ وہاں جا کر بس اکاد سائن اور وہاں پر ہوں گے اور جو وکیلوں سے بات کرنے کی بات میں سن رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ وکیل ان کو اس بیل کے ساتھ جو شرطیں جڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں سمجھا رہے ہوں گے یہ پروسیجر ہوتا ہے جو دھوقتہ ہوتا ہے وکیل ہوتا ہے وہ اپنے موکل کو پوری طرح سے سمجھا دیتا ہے کہ بیل کے مائنے کیا ہیں اس کے ساتھ شرطیں کیا جڑی ہوئی ہیں اور کن باتوں کا دھیان رکھا جائے مجھے لگتا ہے وہ اس طرح کی نارمل باتیں تھی جو انہوں نے بتائی ہوں گی وکیلوں نے سلمان خان کو اور اس کے بعد سلمان خان نے پروسید کیا ہوگا ریجسٹر کے دفتر پر جہاں پر سائن کرنے کے بعد وہ باہر نکل جائیں گے یہ لگتا ہے بہت زیادہ اب سمجھ لگنے والا ہے اگر بیل بانڈ بھرا جا چکا ہے سائن ہو چکے ہیں بیل بانڈ جمع کر دیا جائے گا ریجسٹر کے آفیس میں اور اسی کے ساتھ میں سلمان خان کو آفیشلی بیل مل جائے گی کسی بھی پل ہم دیکھیں گے سلمان خان کو پھر سے باہر نکلتے ہوئے بلکہ کسی بھی پل سلمان خان باہر نکل سکتے ہیں ہم دیکھ پا رہے ہیں سیشنز کوٹ کے باہر کس طرح سے حلچل اچانک بڑی ہوئی ہے روی آپ کے آگے پیچھے تو فینس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہوگی اپنے کیمرہ پرسن کو بولیے کہ ہمیں چترے دکھائیں مرے کیمرہ پرسن اب آپ کو فینس دکھائیں گے جن کو آلانکہ پولیس نے خدیڑا دور کیا مگر تعداد بہت زیادہ تھی اور گاڑی نکلنے میں بہت مشکل ہو سکتی ہے کوٹ کے باہر یہاں پر جام کی سطحیتی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ ایک بہت ہی چلتی ہوئی سڑک ہے جس پر پہلے ہی ٹریفک کافی مشکل سے چل پا رہا کیونکہ سڑک کے دونوں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو سامنے سے لوگوں کو ہٹایا گیا ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سڑک کے دوسری طرف بڑی تعداد میں لوگ ہیں میرے پیچھے یہاں پر لوگ ہیں اور یہ سبھی لوگ گھنٹوں سے کھڑے ہوئے ہیں پوری دھوپ میں انہوں نے انتظار کیا ہے اسے ایک جھلک کا اور جب وہ اندر گز رہے تھے سلمان اپنی گاڑی کے ساتھ پریسر میں کے عدالت کے تو آپ نے سنا ہوگا چل سلو سلو کے نعرے لگا رہے تھے لوگ ویو کر رہے تھے ان کی طرف چیئر کر رہے تھے ان کو تو یہ دیکھنے والی بات ہے کی اسی طرح کا محول سلمان کے گھر پر بھی بنا ہوا ہے کل بھی ایسا ہی تھا وہاں پر پولیس کو لاتھی چارج تک کرنا پڑا تھا کیونکہ جو فینس تھے وہ ایک جھلک پانے کے لیے ٹھیک گھر کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے تھے اور سیکڑوں کی تعداد تھی ان کی جو شام تک ہزاروں میں تبدیل ہو گئی تھی واقعی حالات بہت مشکل ہو گئے تھے وہاں پر اور اسی لئے پولیس کو پہلے تو ان کو سڑک ڈائیوٹ کرنی پڑی صرف ونوے کرنا پڑا اس سڑک کو اور بعد میں اس سڑک کو روکنا پڑا کیونکہ راستہ جام ہو گیا تھا اور پھر لاتھی سے خدیڑنے کے بعد جو فینس ہیں اور پھر راستہ کھولا گیا تھا تو فینس کے اندر ایک طرح کا پاگلپن ہے سلمان کو لے کر کریزی نیس ہے ایک طرح کی اور بہت زیادہ مانتے ہیں یہ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگتا کہ جس طرح سے آج ایک سلمان کے فین نے زہر کھانے کی کوشش کی خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی یہ بتاتا ہے کہ دل کا رشتہ ہے اس سٹار کا اپنے فینس کے ساتھ میں صرف ٹویٹر کی میں بات کروں آچل تو ایک کروڑ سے زیادہ فالوورز ہیں نمبر تین میں اس دیش میں یہ سلمان خان جن کے نمبر تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ فالوورز اس دیش میں ہیں ٹویٹر پر تو کہیں نہ کہیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ سلمان کے پیچھے بڑی لمبی چوڑی ایک فین فالوورنگ ہے جو ان کو پیار کرتی ہے جو ان کو لیے دعا کرتی ہے اور وہ ان کے لیے پورا پورا دن دھوپ میں بھی کھڑی ہو سکتی ہے یہ یہاں پر دیکھنے کو بلکل ہمارے ریپورٹرز اور روی شرما کی طرح فینس بھی دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں روی بہت زیادہ امس ہے بہت زیادہ دھوپ ہے بہت گرمی ہے آپ ہمارے تک یہ تمام خبریں پہنچا رہے ہیں میڈیا بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پلپل کی جانکاری پہنچانے کے لیے بلکل ڈٹا رہا مجھے لگتا ہے آپ بیٹھے بھی نہیں ہوں گے انتظار کر رہے ہیں کہ سلمان خان آج راحت کی ساس لے تو آپ بھی راحت لے سکے جی سچ تو یہی ہے راحت سلمان کو بھی ملے گی اور سلمان کے زمانت پر چھوٹ جانے کے بعد سچ مجھ ہم کو بھی راحت ملے گی بہت ہیومیڈیٹی ہے بہت زیادہ تھکا ہو کام ہے کیونکہ سارا سارا دن کھڑے رہنا ہوتا ہے ہمارے سب ساتھی اسی حالات میں کام کر رہے ہیں اور ہم کو بہت عادت نہیں ہے کوسٹل ایریاز میں رہنے کی تو یہاں پر ہیومیڈیٹی بہت ہی زیادہ ہے لگاتار پسینہ بہتا رہتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سب سے اچھا کام اس دنیا میں نہ آنا ہے لیکن جیسے ہی سلمان کو رات ملے گی مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی جل دی رات مل جائے گی کیونکہ یہ خبر اب اس طرح سے اپنے مقام تک پہنچنے لگی ہے بلکل روی ابھی کچھ اپ ڈیٹ آپ آئے ہیں آپ کے پاس کہ کتنی دیر میں سلمان خان باہر آتے ہوں گے ٹھیک ہے ہم روی سے جڑنے کی کوشش کریں گے لیکن کسی بھی پل سلمان خان باہر آ سکتے ہیں ابھی تک کا اپ ڈیٹ آپ کو سلسلے وار ڈھنگ سے دے دیں سلمان خان نے جو مچلکہ ہے بیل بانڈ ہے اس کو بھر دیا ہے نمبر ایک نمبر دو بڑی بات جو نکل کر آ رہی ہے وہ یہ کہ سلمان خان رہا ہو چکے ہیں ان کو زمانت مل چکی ہے تیسری بات یہ کہ ان کی باڈی لائنگ وی چہرے پر جو ان کے فینز ہیں کم سے کم ان کے لیے ہم بتا دیں کہ چہرے پر تناب نہیں ہے چہرے پر راحت ہے مسکرا رہے ہیں بات کر رہے ہیں چوتھی بڑی خبر اس میں یہ ہے کہ الویرہ جو ان کی بہن ہے اور جو تمام پریوار والے اندر لوگ موجود ہیں انہوں نے بھی راحت کی ساس لی ہے بہت دن بعد 48 گھنٹے بعد انہوں نے راحت کی ساس لی ہے ایک خوشنما سامحول ہے وہاں پر جو وکیل ہیں وہ سلمان خان کو بریف کر رہے ہیں اور بتا جا رہا ہے کہ ریجسٹر آر آفیس میں بس جا کر ایک جگہ سگنیچرز کی اور دے رہی ہے سیدھے روی کے پاس چلتے ہیں روی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اپڈیٹ دے جی آشش میرے ساتھ جڑ گئے ہیں کوٹ روم میں تھے سلمان کے پاس ہی میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے پوری پرکریہ کو دیکھا ہے مجھے وستار سے بتایا ان کی باڈی لینگویج کیا تھی سلمان کی کل ہم نے دیکھا کل بھی آپ کوٹ روم میں تھے آپ نے پرسوں بھی دیکھا تھا پرسوں آپ نے دیکھا تھا بہت پاس تھے کسی عدالت میں اسی کمرے میں کوٹ روم میں آج کتنے ریلیف دیکھ رہے تھے دیکھیں پچھلے تین دنوں سے میں سلمان خان کو دیکھ رہا ہوں پہلا وہ دن جب کوٹ میں سلمان خان اپیئر ہوئے تھے جس دن ان کو کنوکشن ہوا تھا اس دن سلمان خان بہت خاموش تھے اور سلمان خان کی آنکھیں بھی بھر آئی تھی کل کی بات کریں تو کل جب وہ نیچے آئے تھے سیو امیر خان کو سیو اف کرنے آئے ہو یا راج تھاکرے کو سیو اف کرنے آئے ہو بہت شان تھے اور کہیں نہ کہیں وہ سوچ میں تھے لیکن جب وہ کوٹ روم کی اور جا رہے تھے تو چوتھی منزل پہ کوٹ روم تھا وہ نیچے بہت زیادہ کوئل ہو کے جا رہے تھے انفیکٹ کچھ لوگوں نے کچھ ان کے فینس نے جو ان کے دیوانے ہیں تقریباً چار ساڑھے چار گھنٹے سے وہ کوٹ روم کے باہر موجود تھے اور جب انہوں نے ان کو ہاتھ ہلایا تو سلمان خان نے ان کو ہاتھ ہلایا اور اس کے بعد کوٹ روم میں گئے سلمان خان نے بلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی گوگلز لگائے ہوئے تھے اور ایز ویجوال سمارٹ لگ رہے تھے اور تقریباً پچاس سے ساڑھ جو فین ہیں ان کے کوٹ روم کے باہر موجود تھے تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلمان خان کتنے زیادہ ریلیکس تھے آج پریوار کے جو لوگ تھے وہ آپ نے الویرہ کو دیکھا تھا اس دن رو پڑی تھی کچھ سلمان کے آنکھوں میں آسو آ گئے تھے آج پریوار کے سدسیوں کا کیا آسو دیکھیں زاہر طور پر ہائی کوٹ کے اگر ہم بات کریں ہائی کوٹ میں ان کی دونوں بہنیں تھیں جب ہائی کوٹ کا آرڈر آیا کہ سلمان خان کو ریگولر بیل مل گئی تب ان میں سے کسی کو بلیب نہیں ہوا لیکن جب انہیں اس بات کیسا ہوا تو سب کے چہرے کھل گئے ابھی بھی کوٹ روم میں ان کے جو ریلیٹیوز ہیں اس کے علاوہ ان کے جو دوست ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہے اور سلمان خان بہت زیادہ کھول نظر آ رہے ہیں جو ایک سلمان خان کو نارمل سلمان خان ماننا جاتے ہیں کھول بنداش ٹائپ وہ سلمان خان آ جائے میں کوٹ روم میں نظر آ رہے ہیں دو دن کے بعد روی کیا 48 گھنٹوں کے بعد جو کھوئی ہوئی مسکان تھی سلمان خان کی واپس لوٹی مسکرائے ظاہر طور پر کیونکہ آج ہم جب کوٹ روم کے جب جا رہے تھے جب ان کے جو فینس ہیں جب وہ انہیں ہاتھ ہلا رہے تھے سلمان خان مسکرائے رہے تھے کیونکہ دو دنوں تک ہم نے سلمان خان کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا چنپلی چہرہ دیکھا اور کئی نہ کئی سوچتے ہوئے دیکھا لیکن آج سلمان خان بہت کھولتے شرٹ کے آگے ایک بٹم کھولی ہوئی تھی گاؤگلس لگائے ہوئے تھے ایس وزول سمارٹ لگ رہے تھے اور فینس کو بقاعدہ ہاتھ ہلا رہے تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سلمان خان آج کتنے زیادہ ریلیکس ہیں تو آچال اب تو یہ تیہ ہے کہ جب وہ باہر آئیں گے تو ضرور ایک بار ویو کریں گے اپنے جو فینس ہیں ان کی طرف جو یہاں پر پورا دن دھوپ میں جنہوں نے انتظار کیا ہے اس کا آچال جی بلکل روی ریلیکس وہ ہیں اور مجھے آپ دونوں کے چہرے پر بھی ہچی دکھ رہی ہے ریلیکسیشن تھوڑی تھوڑی آپ کے چہروں پر بھی آنی شروع ہو گئی ہے روی بہرحال یہ جاننا چاہیں گے اب کافی دیر ہو چکی ہے سلمان کو اندر گئے ہوئے ریجسٹرار کے آفیس میں بتایا جا رہا تھا کہ جانا ہے وہاں پر ایکزاکلی کیا فارمیلٹی ہوتی ہے اگر آشیش کے پاس اپ ڈیٹ ہو آپ پوچھ پائیں تو آشیش فارمیلٹیز کیا ہوتی ہیں ریجسٹرار آفیس میں کیا کوئی ریجسٹر ہوتا ہے کون وکٹ جس کو بھرا جاتا ہے اور پورے ڈیٹیلز اس میں لکھے جاتے ہیں کیا ایسا دیکھیں بیل باؤنڈ ان کو سیمپل سا بھرنا ہے وہاں پر باؤنڈ تیار ہوگا چونکہ ان کے جو وکیل ہیں لگاتار صوبہ سے کوشش کیا جا رہے ایک ریجسٹر میں ان کے سائن کرنے ہوتے ہیں اور باؤنڈ پر ان کو سائن کرنا بہت کم منٹوں کی فارمیلٹی ہوتی ہے پانچ منٹ وقت کیوں لگ رہا ہے دیکھیں دراصل سلمان خان ابھی بھی تر ہے ابھی وہ عدالت میں ہے وہاں سے ریجسٹر کا جو آفیس ہے وہ دور ہے تقریباً اگر ہم بات کریں اگر آپ کو واکنگ جانا ہوگا تو تقریباً چھتے سات منٹ کا ٹائم چاہی ہوگا چونکہ سلمان خان جا رہے ہیں لوگ ان کو بہت زیادہ گھیر لے رہے ہیں تو اس لیے ان کو جانے میں سمجھ لگ رہا ہے فارمیلٹی پوری ہو چکی ہے کیونکہ جب سلمان خان اپیئر ہوئے تھے جب سلمان خان نے سرینڈر کیا تھا اس کے بعد کوٹ نے آرڈر کی کوپی دیکھی کوٹ نے اپنا آرڈر ڈکٹیٹ کر آیا اور کہا کہ آپ سائن کریں اور گھر جائیں سلمان خان کچھیں منٹوں میں رویب پانس یا سات منٹوں میں کوٹ روم سے باہر آ جائیں گے آشیش دو دنوں سے ہمارے پاس لگاتارے ریپورٹس آ رہے تھی کہ وہ ٹھیک سے کھا بھی نہیں رہتے اور زائر طور پر چنتہ بہت بڑی تھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسے میں آدمی کی بھوک پیاس اڑ جائے گایا بھو جائے آج کیا لگا ان کو دیکھ کر کیا وہ واپس ٹھیک ہے رویب ماہب کیجے گا میں آپ کو کچھ شڑوں کے لیے روکنا چاہوں گی رویب پر کر کے ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے ہم ترند لوٹ رہے ہیں اس بڑی خبر پر ہمائنڈ نظر بنی ہوئے جیہاں کسی بھی منٹ سلمان خان باہر آ سکتے ہیں فینز کا حجوم ہے اس وقت سکشن سکورٹ کے باہر ترند لوٹ رہے ہیں